اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام چینل کے معزز دوستو اسلام علیکم معزز ناظرین بظاہر دیکھا جایا تو ہم سا مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوترے پر فوقیت دیتے پھرتے ہیں کہ میں سب سے بہتر ہوں اور اسلام کے رسولوں پر عمل پہ رہا ہوں مگر ہم میں سے سچا مسلمان اور اسلام پر عمل کرنے والا کون ہے اس کا اندازہ ہم احادیث کے مطالعے کے بعد بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں پہنچہ حدیث میں یوں ارشاد ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے مقصد یہ ہے کہ سچا اور پکا مسلمان وہ کہلائے گا جو کسی دوسرے مومن کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچائے نہ ہاتھ سے مارے نہ موز سے برا بلا کہیں اسی طرح اصل ہجرہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جائے یعنی سراسر اللہ کا اطاعت گزار بن جائے اور حدیث میں ماجرین کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ صرف ترک وطن کو ہجرت سمجھ کر دین کی دوسری باتوں میں سستی ناک کرنے لگیں یا ہجرت حبشہ یا ہجرت مکہ کی بجائے ہجرت کرسواب اب اس طرح آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ حرام باتوں کو پتن چھوڑ دے اسی طرح بہتر اسلام کس مسلمان کا ہے اس کا اندازہ بھی ہم احادیث سے بخوبی لگا سکتے ہیں اس سوال کی امیت کی پیشی نظر صحوہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اسلام کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اس آدمی کا اسلام جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اسلام جن اقاعد پر مشتمل ہے ان کو ماننے کے بعد آدمی مسلمان شمار کر جاتا ہے لیکن وہ اقاعد جب عملی جمع پہنتے ہیں اس وقت اسلام کی دینی برگات اور اخروی عصاب کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے اس حدیث میں ایک سچے پکے مسلمان کی اقلامت بتا دی گئی ہے یعنی بہترین اسلام اسی شخص کا ہے جو اپنی زبان سے کسی کو برا نہ کہے اور اپنے عمل سے کسی کو اعضاء نہ پہنچائے اس حدیث میں اگرچہ ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے مگر دوسری حدیث کے مطابق اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں اسی سوال کی اہمیت کی پیش نظر ایک اور شخص نے جیسے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اسلام کونسا ہے تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارچاد فرمایا تم کھانا کھلاو اور جانے انجانے سب آدمیوں کو سلام کرو سوال کا منشاہ یہ ہے کہ کونسی بات ایسی ہے جو اسلام کی خوبیوں میں شمار کی جائے تو آپ نے دو بہترین اسلامی خصلتوں کا ذکر فرمایا کھانا کھلانا اس میں دونوں باتیں داخل ہیں اول بھوکے آدمی کا پیٹھ بننا دوسرے مہمان کی مسافر کی اور دوسری خاطر مدارت کرنا دوسری بہترین خصلت دھر مسلمان کو سلام کرنا خواہ وہ واقف ہو چاہ نا واقف سلام باہمی محبت کا ذریعہ ہے اس لئے اسلامی اخوت کا تقاضہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑ کر رہے کٹ کر نہ رہے اور باہمی اسلام کا رواج اس کا بہت محصر اور سہل دریعہ ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ